کیا آپ کو بوصیر کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کو ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے یا ہڈیوں میں درد رہتا ہے یا پھر آپ کو قبض کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کو مٹاپے کا مسئلہ ہے آپ کے ان تمام مسائل کا حل اسی ایک چیز میں مجود ہے اسی لئے آپ نے اس چیز کو ضرور استعمال کرنا ہے میرا نام ڈاکٹر رزا ہے امید کرتا ہوں آپ سب اپنے گھر میں حیر حفیت سے ہوں گے اور بہت اچھے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں گرک کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں اور گرک کن لوگوں کو کھانا چاہیے یا کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گر میں کون کون سے گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں گر میں کیلشیم، میکنیشیم، آئرن، پوٹاشیم اور فاس فورس پایا جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق گر میں ویٹامینز، بی، پودوں کی پورٹین کی کچھ مقدار، فائٹو، کیمیکلز اور انٹی اکسائیڈنز کی مقدار بھی ہوتی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حازمے کے بارے میں جن لوگوں کو پیٹ صاف نہیں رہتا یا قبض کا مسئلہ رہتا ہے تو وہ گرک استعمال کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا گرک کھا کر سو جائیں اور صبح آپ کا پیٹ صاف رہے گا اور قبض سے بھی نرجات ملے گی اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کو ہون کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے گر میں آئرن اور فاسفورس بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم میں ہیموکلوبن کو پیدوار کو بہت حد تک مدد کرتا ہے جن لوگوں کے گزا میں کم آئرن کا استعمال کم کرتے ہیں یا آئرن کی کمی یا انمونیا کے خطرے میں انمونیا کے خطرے میں ہیں تو گر خون کی کمی کو پورا کرنے میں بہت حد تک مدد کرتا ہے اب بات کرتے ہیں قوت مدافت کو بہتر بناتا ہے جس بھی خوراک میں گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں وہ جسم کو ڈیوٹیکس کرنے میں بہت حد تک مدد کرتی ہے مدافع نظام کو بہتر بنانے کے لئے بہت عد تک مددگار ثابت ہوئی ہے آپ کے جسم کو قوت مدافت بڑھانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو سردی فلو اور دیگر بماریوں سے بچایا جا سکے تاکہ آپ کو سردی فرمید کرتے ہیں